مقصوص نشیستوں کی الارٹمنٹ کے لیے سپیکر کومیہ سبلی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا سپیکر ایہ سادی کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مقصوص نشیستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ خط کے مطل میں کہا کہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا زاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق دوزار سترہ سے کیا گیا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینی و قانونی ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط خط کے مطل میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ازاد ارکان پہلے ہی سننے ادھارت کونچل میں شامل ہو چکے ہیں عملی طور پر ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد حال یا فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم بازے کرتی ہے کہ سابق قانونی وضاحت کے بدائے مخصوص نشیستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمان کی بالا دستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئیند بنانے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب اس اختیار کو دوسری جانب سے استعمال کیا جاتا ہے عجیب وہ عاملہ ہے تریسٹ اے کی تشریح کے دوران پارلیمان کی بالا دستی کا خیال نہیں رکھا جاتا سپریم کورٹ کی آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح آئیند دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے مخصوص نشیستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا سنی اتحات میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں ازاد حیثیت میں بیٹھنے والی ارکان کو بھی پی ٹی آئی کا رکن قرار دے دیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات اتا تارک کی میڈیا سے گفتگو صدر مملکت اور وزیر آزم کی چین کے پچھتر ویں یوم تحسیس پر چینی قیادت اور عوام کو مبارک بات وزیر اعظم شباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا چین کا یوم تحسیس مشترکہ طور پر منانا خوش آئند ہے پاچین دوستی ہمالیا اور اونچی سمندر سے گہری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ حسن کے ذات دا کیا پاکستان ہنگکوک تائیوان دوسرے عالمی امور پر چین کی حمایت کرتا ہے صدر مملکت نے خطاب میں کہا ہے کہ کمیونیس پارٹی کی ویجنری قیادت میں چین ترقی کی منازل عبور کر رہا ہے چین نے سائنس ٹیکنولوجی اور معاشی میدان میں ترقی کے سنگرمیل عبور کیے سی پیک منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں ترقی و خوشحالی آئے گی اس دانباد میں منقضہ تقریب کے دوران کیک بھی کٹا گیا پاکستان بین الاقوامی جہوری تبانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب پاکستان کو دو سال کے لیے اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا گیا چینمن پاکستان اٹانمیک انرجی کمیشن محمد نائم نے اس عہدے کو اہم سفارتی کامیابی قرار دیا یہ پاکستان کی جہوری ٹکنولوجی کے پرامن استعمال میں نمائع کردار کا بین الاقوامی سطح پر اطراف ہے چینمن اٹامیک انرجی کا ویانہ میں آئی اے ای اے کے اجلاس سے خطاب ٹیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت احمل اجلاس بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن مخصوص نشیستوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا سپریم کورٹ کے وضاحتی نوٹ پر غور کے لیے آج دوبارہ اجلاس طلب الیکشن کمیشن معاملے پر آج مزید مشابرت کرے گا آئینی ماہرین شرائے لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا حکومت کا پریکٹیس اور پرسیڈر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ وضاحت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کبینہ کو بزوا دیا آرڈیننس کے ذریعے چیف دسٹریس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اقتیار بڑھانے کا فیصلہ کسی کمیٹی رکن کی آدم دستیابی پر چیف دسٹریس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پریکٹیس اور پرسیڈر قانون کے تحت تین اکنی کمیٹی بینچرس تشکیل دیتی ہے پریکٹیس اور پرسیڈر ججز کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا سپریم کورٹ ججز کمیٹی کے اجلاس کے ایجنڈے میں پریسٹ یہ فیصلے پر نظرستانی درخواستیں شامل تھیں آڈیو لیگ کیس میں متعلق درخواستیں بھی ایجنڈے میں شامل تھیں ججز کمیٹی کی دسٹریس قادی فائدیسہ جسٹریس منصور علی شاہد جسٹریس منی بختر پر مرسمل ہے الیکشن کمیشن کا دس جون کا الیکشن ٹریبنل تبدیلی کا فیصلہ قلعدم قرار الیکشن ٹریبنل اسلامباد کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستیں منظور الیکشن کمیشن درخواستوں پر قانون کے مطابق عدالتی عبزربیشن کی روشنی میں فیصلہ کریں استعباد آئی کورٹ کے جی جسٹریس عامل فاروق نے فیصلہ جاری کیا ٹریبنل ٹرانسپر کی پرائیوٹ ریسپونڈنس کی درخواستیں زیر التوات تصور ہوں گی الیکشن کمیشن نے ٹریبنل تبدیلی کی درخواست پر جلد بازی میں کاروائی کی متعصب ہونے کے معاملے پر بیان حلفی دیئے بغیر کاروائی آگے بڑھائی گئی مناسب ہوگا ریکشن کمیشن ٹرانسپر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اور فیصلہ کریں عدالتی اصلاحات پیپس پارٹی کا درینہ موقف اور مطالبہ ہے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے عائنی عدالت ضروری ہے پچاس پیصد کیسے نوے پیصد وقت لیتے ہیں تو کیا عائنی عدالت نہ بنائیں عائنی عدالت کا منڈٹ عائنی معاملات کی تشریح ہوگا اٹھارویں ترمیم کے ذریعے ججوں کی تائیناتی کا نظام واضح کیا گیا جج کی تائیناتی کے نظام کو درست کرنا ہے ججز کی تقرری کے عمل میں شفافتیت بینظیر بھٹو کا مطالبہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وعدے کے مطابق ترمیم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک بھر کے وقلہ کے نمائندگان سے خطاب کہا جی سی اوڈی پر دسخط ہوئے تو افتقار چودری مشرف کا چیف دستریس تھا کہا گیا کہ ججز کی تقرری چیف دستریس کی مرضی سے ہوگی افتقار چودری نے جو بنیاد ڈالی اسے کبھی ساقب نے تو کبھی گلزار نے آگے بڑھایا افتقار چودری کے بعد یہ روایت بن گئی آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے ججز کا کام ڈیم بنانا نہیں کراچی کو پرانا یعنیہ بنانا نہیں عدالتوں میں اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں عوام کو جلد انصاف کی فرہمی کے لیے اگدامات یقینی بنانے ہیں پاکستان امن فوجیوں کی پیشہ برانا مہارت کا بھارتی فورس کمانڈر کی ظانب سے اعتراف پاکستانی امن دستے جنوبی سوڈان میں امن و سلامتی کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں پاکستانی امن دستے سلاب سے متاثر علاقوں میں ڈٹائی دھائی لاکھ بے گر افراد کی خدمت میں بصروف ہیں بلیو ہلمٹ میں پاکستانی امن دستے نے سیول آبادی کے تحفظ کے لیے مشکل تاسک مکمل کیا سیول آبادی کا تحفظ امن مشن میں ہمیشہ پاکستانی امن دستوں کے اولین ترجیح رہی ہے سلامتی کانسل کی جانب سے تفریز کردہ منڈٹ کے مطابق امن دستے فرائض ادا کر رہے ہیں لیپٹینین جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید آسل مونیر کو قاتم پیشہ برانا خدمات کا اعتراف قاتم بھارتی آرمی آفیسر نے پاکستانی امن فوجیوں کی پیشہ برانا مہارت لگن غیر متزلجل عزم کو سرہا بھارتی جنرل آفیسر نے برگیٹیر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیپٹینین کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کے کردار کو خصوصی طور پر سرہا وکلا تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر آئینی پیکج بے سود ہوگا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ذریعہ تمام پاکستان نمائندہ وکلا میٹنگ کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق نمائندہ اجلاس پارلیمان کے ہر قسم کے قانون سازی بشمول آئینی ترمیم کرنے کا اختیار تسلیم کرتا ہے کوئی بھی قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کی بنیادی دھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی تمام شرپسندہ ناصر ملک کی جمہوریت اور آئین کی بقاہ کو خطے میں ڈالنے سے باز رہیں وکلا کے جانب سے گیارہ نقاط پر مستمیل متفقہ کررداد منظور آئینی پیکج کے لیے مختلف وکلا کانسل کے نمائندگان پر مستمیل کمیٹی قائم کی جائے گی کمیٹی سات دن کے اندر اپنی تحریری سپارشات حکومت بقت کو پیش کرے گی تو اسے ٹیم یا عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بارک کی درخواست سمات کے لیے مقرر کی جائے وفاقی وزیر قانون آزم رزید تارڈ کا کہنا ہے جو ریشنل پیکج عام آدمی کو انصاف کے فرامی یقینی بنانے کی کوشش ہے مجاویزہ ترمیم کا مزید جائزہ لینے کے لیے دوبارہ اجلاس پچیس ستمبر کو ہوگا ہمارے پاس کسی قسم کا مصبتہ تھا نہ دیا گیا آئینی معاملہ سپریم کورٹ میں آئینی بنچ بنا کر حل کیوں نہیں ہوتے کسی بھی قسم کے سپر عدالت ناقابل قبول ہے تمام تر صورتحال میں مولانا فضل رمان کا کردار مصبت رہا لاہور جلسے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان تیاری کریں جلسہ ہر صورت ہوگا پوزیشن لیڈر عمر یوب کی گفتگو یائن کی تدفین کا بل ہے بہت خطرناک بل ہے ترسٹ ایک کو ختم کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل رمان کا مشکور ہوں جنہوں نے آئینی ترمی میں رقابت ڈالی جالی حکومت کی جڑے عوام دے نہیں عوام میں نہیں ہے پاکستان میں کئی چیزیں خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہیں ملوچستان کے حالات اچھے نہیں ملوچستان کے بعد پنجاب میں بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی امی جماعت اسلامی حافظ دیم ورحمان کے ساتھ نیوز کانفینس حافظ دیم ورحمان نے کہا ہے کہ جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہی ہیں یہ مدد دینے اور لینے کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے تمام جماعتیں آئین پر چلیں گی تو سب کی بچت ہے اگر آئین پر نہیں چلیں گی تو پھر بعد میں یہی لوگ بھکتیں گے مجاوزہ اینی تر امیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ رنجیسٹرار کی درخواست پر اعتراضات رنجیسٹرار آفیس نے بار کاؤنسل کے چھے ممبران کی درخواست پر آٹھ اعتراضات آئیت کیے مجاوزہ اینی تر امیم کے مساویدے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا درخواست میں مفروضوں پر مبنی سوالات اٹھائے گئے ارکان پارلیمنٹ قانون پاس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں درخواست میں وفاق صوبوں صدر مبنکت تو فرق بنایا گیا جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں آئین کے تحت مقننہ کو حاصل قانون سازی کے اختیارات کو قانون بننے سے پہلے محدود نہیں کیا جا سکتا قانون کے تحت مقلہ کو پارٹی نہیں بننا چاہیے نئے صوبے بننے پر کوئی اعتراض نہیں کسی بھی جماعت کے پاس اکثریت نہیں رہی پنجاب اور سندھ کا مسئلہ نہیں ہے پیوز پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنانا چاہے سندھ کے لوگ الگ صوبے کا مطالبہ نہیں کر رہے جنوبی پنجاب کے لوگ نیا صوبہ چاہتے ہیں سیاسی جماعت اقتدار میں آ کر اختیارات نیچی سطح منتقل نہیں کرتی فال لوکل گورنمنٹ سے جمہوریت مضبوط ہوگی سندھ میں فال لوکل گورنمنٹ کے نظام کو یقینی بنانا ہوگا پیوز پارٹی رہنوہ قمر زمان قائرہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو سینیٹر آن عباس نے کہا کہ تخت لاہور سے نجات ملنے سے نئے صوبوں کی بات آگے بڑھ سکتی ہے جہاں سے نولی کو ووٹ نہیں ملتا وہاں ترکیاتی کاب نہیں ہوتے نئے صوبے بننے سے عوامی مسائل حل ہوں گے صوبہ بنانے کے لیے دو تاہی ایک شریعت کی ضرورت ہے پھر ایک انصاف کے پاس دو تاہی ایک شریعت نہیں تھی صوبہ بنانے کے بعد کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مزیراعلا پنجاب ملی بن عباس کی زیر صدارت پلاننگ اور نوورمنٹ بوٹ کا طبیل جائزہ اجلاس تعلیم صحت زرات لائف سٹوک روڈ سمیت دیگر شعبوں میں عام فیصلے پنجاب کے مزید نو اصلا میں دستک سرویس شروع کرنے کی منصوری وائیڈ لائف تحفظ کے پنجاب میں پہلی مرتبہ جنگلی حیات شماری کرانی کا فیصلہ پنجاب میں پہلے فیز میں سات ہزار پانچ سو ٹیوب ویلز کی سولر آئیڈیشن کا فیصلہ وزیراعلا مریعا ابن عباس نے پولیس بواری کیم پروگرام کی ڈیڈ لائن طلب کرنی وزیراعلا مریعا ابن عباس کی استعمالوں میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت ہر شہر میں کارڈیولوجی علاج موالجے کی سہولیات یقینی بنانے کا حکم وزیراعلا مریعا ابن عباس کی ضروریات پہ تایون کر کے ہر شہر میں رسکیو ایمبولنس فراہم کرنے کی ادایت کہا کہ پانچ سال عوام کی قدمت کے لیے دیئے گئے ہیں جلسے جلوس کے لیے نہیں پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے یونیورسٹریوں کے وائیڈ سینچلرز کی تقرری کے لیے سولیکشن کمیٹی کے منظوری کا بینہ نے دی انٹروی کیے اہل سینئر اور تجرباکار لوگوں کے نام بطور وائیڈ چانچلرز تجویز کیے گورنر کا کام پنجاب اسیمبلی اور کبینہ کے اقتماد فیصلوں پر مہر لگانا ہوتا ہے گورنر کبینہ کے فیصلوں کو مسرط کرنے کا مجاز نہیں ہوتا آپ سابق وفاقی وزراء رہ چکے ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کبینہ کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے آپ اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی بجائے گورنر چیف کو آئینی عہدے تک محدود رہنے دیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک انصاف نامی جماعت موجود ہے وزیر ایلتات پنجاب عظمہ بخاری کا گورنر پنجاب کے بیان پر رجع مل لاہور میں پی ٹی آئی جلسے کی اجازت اور جلسہ روکنی کی درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل کی جسٹری لاہور آئی کورٹ جسٹریس آلیا نیلم نے فل بینچ تشکیل دیا جسٹریس فاروق حیدر فل بینچ کے سربرا مقرر جسٹریس تارک ندیم اور جسٹریس علی زیاباجوا فل بینچ میں شامل تین رکنی فل بینچ آج درخواستوں پر سماک کرے گا جسٹریس فاروق حیدر نے چیف جسٹریس کو فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی ایڈوکر ندیم سربس نے تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی آدمیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت نہ دینے کیکڈاؤن کو چیلنج کیا تھا پیجر بنانے اور بیچنے والے دونوں ہی اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر نکلے بی ای سی بی اسرائیل کی فرنٹ کمپنی تھی اسرائیلی انٹیلیجنس افسران نے پیجر کمپنی سے تعلق چھپانے کے لیے فرنٹ کمپنی کا استعمال کیا پیجر کے منفیکچررز کے اسرائیل سے تعلق کو چھپانے کے لیے مزید دو شہل کمپنیاں بنائی گئیں امریکی اخبار کے دعویٰ لیبنان میں پیجر حملوں میں سینتیس افراد جامبک جبکہ چار ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں ستاسی اہلکاروں اور ازاکاروں کی حالت نازک ہے پیجر اور ووکی ٹوکی حملوں میں لیبنان پر میں کچن بلائنس الیکٹرک بائٹس کاریں ریڈیو سولر پینلز اور فنگر پرنٹ لوگ جیسی الیکٹرک ڈوائسز دھماکے سے پڑھنے کے واقعات پیش آئے ہیں کئی گھروں میں دھماکے ہوئے گاڑیوں میں آگ لگئے لبنان نے تمام پروازوں میں پیجر اور ووکی ٹوکیز لے جانے سے پرہیز کی ہدایت کی ہے حسب اللہ کی تمام اہلکاروں کو الیکٹرک ڈوائسز بند کرنے کی ہدایت اسرائیل حسب اللہ تنازے کا سفارتی حل ممکن ہے اور یہی قیام امن کے لیے بہترین راستہ ہے امریکی صدر جو بائدن کا بیان حسب اللہ اور ایرانی پروکسیز کے خلاف اسرائیلی دفاع کے لیے پور عزم ہے امریکی محکمہ خاجہ امریکہ کے مسلسل کوشش رہی ہے کہ خطے کے حالات کو معمول پر لائے جائے امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی فریق مشرق و بستہ کامند خراب کرے امریکی محکمہ خاجہ